اللہ نے اپنے محبوب دے محبوب ایسا ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھی جیڑا بچپن بھی نالی گزارے جوانی بھی نالی گزارے تساری زندگی نال گزارے جدو آودہ آخری بیلہ آوے آکھے ہون میں نو تیار کر کے جنازہ پڑھ کے مصطفیٰ دے بووے تے لے جانا تے جا کے حضور کو لوگ پوچھ لینا کہ آقا تو آڑا غلام آیا تے اندر آن دی اجازت ہے تے جے اجازت مل جا بھی تے پھر مصطفیٰ دے نال لٹا دینا دنیا تے بڑیاں بڑیاں یاریاں دیا نے بڑے بڑے تعلقوں دینے بڑیاں بڑیاں نسبتاں دیا نے کسے دی کسے معاملے چاہ کے ٹوٹے جان دیئے کوئی کسے جگہ تے آکے تے مقصد پورا نہ ہوئے تے یاری توڑ کے او ٹوٹے جان دا ہے کوئی کسے جگہ تے ٹوٹے جان دا ہے کبر تک یار بھی نیب دے بے کھینے کبر تک یار نیب دے بے کھینے کبر دے ویچ اتر کے او بند کھول دے گنڈا جڑیوں دیا نا بڑیاں کفن او گنڈا کھول دے بے کھینے تے آخری ویری کبر دے ویچ اتر کے تے یارانو کفن تو مٹی چاڑ دے ہمیں بیکھے ہیں مو اینج کھول کے کفن دا تے کابی وال مو کر دیا تے آخری ویری متھا چوم کے تے روندیاں باہر نکل دے ہمیں بیکھے ہیں ساریاں نے دنیا دیاں بڑی پکی یاری ہوئے بندہ کبر دے ویچ اتر کے جان دا ہے پھر باہر نکل آن دا ہے کبر بند کر کے سلایپاں پا کے مٹی پا کے روندہ توندہ کار آ جان دا ہے کبر دے کھلو کے کہن دا ہے آج جسی توڑ نبائی ہو ایتھو تاک سی ہون اللہ دے سپور دکار دیتا ہے کبر تک تیرے نال آیاں ادرات دے وقار یاریاں ایتھو تاکنے ابو بکر اوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوکو لوکان یاریاں ایتھو تاکنے ابو بکر غار ویچوی میرے نال سی ابو بکر غار دے ویچوی میرے نال سی مزار دے ویچوی میرے نال ہوئے گا کل قیامت اللہ دن جدو میں اٹھاں گا میرے ہاتھ دے ویچ ابو بکر دا ہاتھ ہوئے گا تے فرمایا ابو بکر حوز قوسر دے وی میرا ساتھی ہوئے گا ادرات دے وقار جیڑا اینا نیڑے ہوئے اینا قریب ہوئے تے پھر مصطفیٰ دے ایک لاکھ چوی ہزار سے ہابہ بچوں جنہوں راب سے آبی آکھ ہے او ابو بکر ہے جنہوں راب نے سے آبی آکھ ہے او دانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کون ابو بکر ہے ادرات دے وقار اج میرا دل چاند ہے میں مولا علی جی زبان چنا گل بیان کرا مولا کائنات جی زبان بچو تاجدار صداقتی گل کرا لوگ کی بہتا ای داستے ہیں نا اینا دی آپس باندی نہیں سی اینجو ہو گیا فلاں ہو گیا میں دستا لگا جدو اللہ کہندہ ہے واللذین معاہو سجنان جڑے تیرے نال دینے اشداء والا الكفار رحماء بینہم ایک کافرہ اٹھے تھے بڑے سخت نے کافرہ دے واستے سخت نے پر آپس ویچ بڑا اینا دا پیار ہے آپس ویچ بڑی اینا دی محبت ہے اینا دا بڑا پیار ہے میرا رب پہا کہندہ ہے اینا دا پیار بڑا ہے تو کوئی موجد تہد اٹھ کے آنکھیں نہیں اینا دی لڑائیاں بڑییاں سی بھئی مننی تے رابدی چاہی دی ہے نا کی خیال ہے بھئی رابدی مننی چاہی دی نا راب کہندہ ہے اینا دا پیار بڑا ہے تو کوئی اٹھ کے آنکھیں نہیں اینا دی لڑائیاں بڑییاں سی تو پتا چلیا کہ اوہ اکھا نالا غلط پہ کہندہ میرے رب دا کلام کل بھی سچا سی میرے رب دا کلام آج بھی سچا قیامت تاک جیڑا کلام سچائے او میرے اللہ دا قرآن میرے رب دا قرآن مجید ادرات دیو وقار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی آپ بیٹھے ہو ایک بندہ آگے کہندہ حضور میں توڑی پاک بارگاہ دیکھ آیا ایک آیت دا ترجمہ سننا چاہنا قادر واسے آیا آیت دا ترجمہ سن واسے آیا تے آئے تو میں پڑھا گا تے ترجمہ تسی کر دے آجے بندہ تے چنگا جڑا علی دے سامنے جا کے آنا پہ مولا علی دے سامنے جا کے کہتا حضور میں ترجمہ سننا ہے تے اندھی تفسیر پچھنی تے ایک کدے واسے آئیے آئے تو کدے واسے نازل ہوئیے مولا علی نے فرمایا تو اور کسے دے کل کیوں نہیں گیا میرے کل جو آیا ہیں میرے کل آکے پوچھنا ہے پیاتے کسے ہور کل ہو کیوں نہیں ہو پوچھے آ تو عربی دان نہیں عربی تیری زبان نہیں کہنے جی زبان میری بھی عربی ہے زبان میری بھی عربی ہے عربی لغتنوں بھی میں جاننا مگر جمیں تُسا قرآن نو جان دے جے او میں میں نہیں جان دا جمیں تُسا قرآن نو جان دے جے او میں میں نہیں جان دا تے سونیا تیرے بووے تے پلا میں کیوں آیا تواڑے بووے تے کیوں آیا اس وار سے آیا کہ تینو نبی نے کنجیاں دیتی آنے علم دیا چابیاں سونیا تینو عطا کیتی آنے تینالے اس وار سے بھی آیا میں قیامت تک کسی دی عظمت مور لوانی چاہنا کسی دی عظمت ہوتے میں مور لوان دیواستے تے تواڑے دروازے تے آیا مولا علی پاک نے فرمایا کی سمجھ کے آیاں تے کی جان کے آیاں پہلے اوہ داستے پھر قرآن پڑھی تے میں تفسیر کر دے گا تو قرآن پڑھی تے میں ہوتی تفسیر بیان کرنگا تے دستان کا ایک آدھے وار سے آیا ہے انہیں کہا حضور بنو پتا ہے جنہ قرآن تسا جان دے ہونا کوئی بھی نہیں جان دا جنہ قرآن تسا جان دے ہونا کوئی بھی نہیں جان دا مولا علی پاک کر رہا مولا وجہ تعالیٰ فرمایا تینوں کمیں پتا ہے تینوں کمیں پتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن دا سونیاں میں نبی دی حدیث پڑھی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم دی حدیث پڑھی ہے اکیڑی حدیث ہے میرا ذوق بند ہے میں آنا تو انظرہ اس انداز میں چی سنا دے میں محبت نہ لکھو ہاں سبحان اللہ اگے وہ صوفی اسلام سا پڑھ دے سی نا پہ نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو حضرات دی وقار ایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے ویکھے تے ابو بکر دا مقام کن ہے حضور فرمائے میں ہر کسے دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے پر ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ میں نہیں میرا رابہ دے وے گا میرا اللہ دے وے گا آمن علی مولا علی دے سامنے کھڑا ہے کدے سامنے نئی انجلیں گالبان دی گونجا پا گیا کدے کدے سامنے مولا علی دے علی دا نالیا جے دیلے چھانڈا نا پوے تے اللہ کو لو معافی منگی علی دا نالیا جے دیلے چھانڈا نا پوے تے پھر سجدے پیہ کے رب کو لو معافی منگی تیرا کوئی عمل چنگا نہیں ہو کہ تے غلطی ہوگی تیرے کلو جے علی دا نال لینجے دیلے چھانڈ پیہ گئی تے سمجھیں پھر ایتھے بھی خیر ہے تے اگامی خیر ہے حضراتی زبقار مولا علی دے سامنے کھڑا ہے کہ عرض پیہ کر دے سونیا میں تاں تیرے بوبیتی آیا تے پھر حدیث پڑھ کے سنا مولا علی فرمایا میرے کوری کیوں آیا ہے اور کسے دے پھو بیتے کیوں نہیں گیا آؤ کہہ دے میں پاک نبی جی زبان میں چھوڑے آئے میرے آقا فرمایا آنا مدینہ دولیل میں وعالیوں بابوں ہاؤں فرمایا میں علم دا شہر آئے علیوں دا دروالا میں علم دا شہر آئے علیوں دا دروالا میرے پاک نبی فرمایا ملکل تو مولا فہاد علیوں مولا جدا میں مددگا رہا علیوں دا مددگا رہے سونیا دمانے جدایا گیا مشکل بن گئی لوکی ہم لوکی صحابت مطلق اللہ پہ کر دینے میں قرآن دی آیا تلے کے آگے آؤ سونیا دس اے جڑی آیا تے کدھے واس دے نا دلوئی ہے حضرت مولا یلی فرمایا کہ اے حدیث تُو سنیئے میرے آقا نے ابھی فرمایا ہے علیوں مال قرآن قرآن مال علی فرمایا علی قرآن دے لالے قرآن یلی دے علی قرآن دے نا دے قرآن علی دے نا دے مولا یلی فرمایا قرآن پڑھ مولا یلی دے سامنے بے کے آمڑ والا بندہ قرآن پڑھ دے کے نا واللہ دی جا ابی صدق اور صدق بھی مولا اگہم المتق اللہ دے قرآن پڑھ دائے مولا یلی دی زبان مبارک کھول جا دیے علی زبان کھول دے فرمایا اللہ کے دے ایک اوزات جنہیں حق پیدے آئے ایک اوزات جنہیں حق لے کے آئیے ایک اوزات جنہیں حق دی تصدیق کی تھی ہے اے سارے ہی متقینے اے سارے ہی سچینے اند کی جی سونے آؤ حق کیے حق لے آون والا کونے جنہیں تصدیقان کی دیا نے اے کونے مولا یلی فرمایا بے جاؤ انہیں ایسے غلطہ جواب علی ممبر دے چڑ کے دے چھٹے علی ممبر دے چڑ کے گل بیان کرے گا لوگاں میں چلانے ہو گئے آؤ لوگ کٹھے ہو گئے مولا یلی ممبر دے آگے جیڑا بیندائے ہر کو یہ ہو پہ کہنے دے گوام دینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو جیڑا بھی دیکھو جیڑا بھی دیکھو مولا علی پاک میں مرتے چڑ گئے او کٹھے خوش نصیب نے جنہا علی دی تقریر سنی ایسی کے ساتھ چنگے خطیب دی تقریر سن لیے دا صویرہ ہی آنے آ او خیر ہے اور نماز نام ہی پڑھا دیتے تقریر چنگی سنی خیر ہے کوئی گالہ نہیں کوئی خیر ہے جنہا علی دی تقریر سنی ہو گئے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت تے علی دے نا لین آلی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے تے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے کی خیال ہے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے جنہا علی دے نارے مار دینے ممبر تے بیہ کے علی دا ذکر کر دینے انہا وال وکھنا میں عبادت ہے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے جنہا علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے علی دا چیرہ وکھنا میں عبادت ہے اب آبے ذیبقار حضرت مولا علی کررہ ملہ وجہ تعالی آپ ممبر شریف دے بے گئے مجمع کثیر جہ گوث آزم دے مجمع دے بیچے ستر ہزار دا مجمع ہوئے پانج لاکھ دا مجمع ہوئے تے علی دا کنہ مجمع ہوئے مولا علی ممبر دے بے گئے تے فرمایا لوگو آج میں جسر لگا تو انو اے جڑی بندے نے میں نے آئے تو سنائینا ادھا ترجمہ بھی دسل لگا تو کدے والا آئیے اے بھی دسل لگا تو کدے واسطے آئیے بھی دسل لگا اے بھی دسل لگا اور مولا علی کررہ ملہ وجہ تعالی آپ برسرے بمبرنے تو آپ تقریر فرما رہے ہیں وعد فرما رہے ہیں قرآن دی تفسیر پہ کر دینے کی پہ کر دینے قرآن دی تفسیر پہ کر دینے مولا علی پاک علی تو وعد قرآن کی نہیں جاننا ہے مولا علی نے اعلان کر دیتا فرمایا لوگو تو سا میرے نبی تے اعتراض کر دی نبی نو کیسے گالدہ پتا نہیں میں علی ہیں جیڑا پچھنا دی میں نو پچھو میں ہر گالدہ جواب قرآن دے وچو دے مانگا ایک یعودی آگیا کہندہ علی ہر گالدہ جواب قرآن چو فرمایا ہاں کہندہ میرا اوٹ نہیں لابدہ قرآن چو لاب جائے گا فرمایا لا بجائے گا کہندہ علی میرا اوٹ نہیں لابدہ قرآن بھی چو لاب جائے گا فرمایا لا بجائے گا فرمایا پتھر دینا لے تیرے اوٹ دی نکیل اڑیوں تے فلانا پہاڑی جا کے لاب لے ایک پھر یعودی آگیا انہیں کہا علی ہر گالدہ ذکر قرآن دے وچے فرمایا ہاں انہیں کہ میری داڑی دے گا فرمایا یہ بھی یہ گا ہے داڑی دا بھی ذکر دے گا انہیں کہا جی کمیں مولا علی نے پھر قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے فرمایا اللہ دا سدہ ہے جیڑی چنگی فصل ہوئے نا چنگی زمین ہوئے اوٹھے فصل چنگی ہوں دیئے جیڑی پیڑی ہوئے اوٹھے فصل ہوئی پیڑی ہوں دیئے ٹاما ٹاما اوگدہ ہے آودہ موں بھی بے خلتے میرا بھی فرمایا تیری زمین فرمایا تیری زمین بنجرے اے زمین ہوئے جنہوں مصطفیٰ نے پانی لائے فرمایا ادھر بھی بے خلتے انہیں خیال کرو ہاں علی تا فصل وداوے اسی علی تا نال ہے نال ہے اور روز ہی بات دینے ہیں فصل نوتا ہوں وہنی نہیں دین دے لاکتے ہو پی جان دیو تو جدو علی تا سامنہ ہونا ہے جو علی نے پوچھ لیا وہ کدی راکھل ہوئے ہیں جو علی ایسرہ لیا کے تو داڑی شریف موں تے قبر بیچ جامے تو میری آقا نے فرمانا ہوئے فرشتی ہو نشانی میری لیا کے آیا ہے تو کسے کلو کسے دی نشانی نکلا ہوئے بڑا حیاء کی تا جاندہ ہے بڑا حیاء کی تا جاندہ ہے اب باب دی بکار مولا علی پاک نے بر سر بمبر قرآن دی آیت پڑھی تا پھر علی قرآن پڑھ کے تے اگے تفسیر پہ بیان کر دینے اب باب دی بکار دینا تے مولا علی کر رہا ملابا جاؤ تالا آپ فرما دینے لوگو یا او بیان کراؤ حاک لے کے آوان والی حاک کاؤنے فرمایا حاک اللہ دا قرآن حاک لے کے آوان والا جبریل امین جدے والے آیا او محمد رسول اللہ جنہیں او دی تصدیق کی تیئے او دانا ابو بکار فرمایا لے کے آوان والا بھی سچائے جدے والے آیا آؤ او بھی سچائے ابو بکار بھی سچائے جائیوں تب ریلی جے تاج دار اللہ حضرت عظیم و برکت امام شام حضرت نہ خاؤ تاج دارے برے لی رحمت اللہ لے آپے سوات فرما دینے یارے قارے نبی رازدارے نبی سانی آسنین حجرت پہ لانکھو سلام سانی آسنین حجرت مالای علی کا راملہ و جاؤ تالہ فرمایا لوگو ابو بکارے ہوئے جدیاں گھڑیاں میرا راب پہ چڑھاؤں دائے جنہوں میرا راب پہ آو داؤں دائے میرا راب جنہوں سچایا کھے او دانا ابو بکارے جبریل جنہوں سچایا کھے او دانا ابو بکارے سونا محمد جنہوں سچایا کھے او دانا ابو بکارے جنہوں علی سچایا کھے او دانا ابو بکارے عباب ہن دسوخہ جنہو رب بھی آکے سچا ہے جنہو رب بھی بدا رہے آئے جبریل بھی بدا ہندہ آئے مولا علی تے سونا نبی بھی بدا رہے آئے انہو ڈیگ کےڑا ساکدہ آئے جھیڑیاں گڑیاں اے آپے اڈیگ کےڑیاں آپے اڈڑنا جڑیاں گڑیاں اونی چاڑ دیاں ابو جال آپے اڈیگ کےڑا ساکدہ ہے میں سردار مکہ دا تو بیکھے آنے بھی سونے محمد روز اگو دی بھی لانگ دا ہے ملاقات بھی ہوندی ہے روز پر بغد نہ لکھیاں اداوت نہ لکھیاں تے کاکھ نہیں بنیاں تے میرے پاک نبی نے بلال نو بکھیاں اینج دی گڑی چڑھائی اینج دی بلال دی گڑی چڑھائی میرے پاک نبی فرمایا میں جنت ویچوی بلال دی قدمہ دی آواز سنی جنت ویچوی بلال دی قدمہ دی آواز نو میں سنے آئے حضرات دی وقارتے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا مقام کنہ آلہ ہے حضور فرما دے نے جتے براک بھی ختم ہو گئے نا میرائی دی رات براک پچھے رف رف پچھے سارا کچھ پچھے صدرات المنتحہ ہرشی فقان قابق حسین اوہ جگہ آگئی نوری نوری حضور فرما دے نے منو آواز قف یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّ محبوب ٹھہر جا تیرا رب نماز پہ پڑھ دے تیرا رب نماز پہ پڑھ دے اسی نماز پہ پڑھ دے اسی کہنے ہیں دو رکعت نماز فرض فرض واسطی اللہ تعالیٰ دے اندھ کہنے ہیں نا جو تھوڑا جا ہو جاوے تو منداز جا جاوے کہ نیجات چا کوئی ہو جاندی نا کہ بندے کو لوگ کاتھواد ہو جاندی ہو جاندی تو دادے تو اسی بہتے جاننے نا لے جاننے ایک کئی بندے بہتے ہوندے نے مولوی نو دادے نے مولوی جی شلوار تھلے جے مولوی نو درسن آلے بھی بڑے ہوندے نے مولوی جی تیان کرے آجے شلوار تو آڈی تھلے آجے نماز نہیں ہونی جینا مسلح دے کھالے انہوں نہیں پتا تے انہوں بہتا پتا ہے اب آب ازی بکار بندہ ایک انہوں نے آکے انہی وجہتو وجہیہ لیلہ دی فتر السماواتی والدہ حنیفہ کہ میں اللہ دی بارگاہ بیٹ کھڑا تو یا اللہ تیرے واسطے کھڑا تیرے والے میری توجہ تو تیرے واسطے کھڑا تو عبادت میری نماز میری زندگی میرا سب کچھ یا اللہ تیرے واسطے بندہ کھڑا ہو کہ اللہ نے کہندہ ہے نماز اللہ واسطے پڑی جیڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ واسطے پڑھ دے رب کہندہ تیرہ رب پہ نماز پڑھ دے تیرہ رب نماز پڑھ دے پھر رب کہندہ پڑھ دے ساری دنیا تیرہ رب نے سجدہ کرے رب واسطے نماز پڑھ دے رب کی دی نماز پہ پڑھ دے ادرات دی بقار آنکھو تیر گتھلی کھول دے وہاں اے آرف آن دیا گلہ آنے آرف او ہی ہوندہ جیڑا جانا نالا ہو دے جنہوں آپ نہ پتا ہو دے وہ آرف کاندہ ہویا او آرف کاندہ ہویا ادرات دی بقار سنیا سخن تے کھول گیاں یکییاں آسان دل ماہی نالایا ہو سنیاں اللہ دا قرآن ہوئے تے پھر گیرانیاں گلہ سنے اندہ مطلب تو قرآن سنیاں ہی نہیں تو قرآن سنیاں ہی نہیں جس سن لیندہ تے پھر این جناں کردہ جس سخن سنیاں ہندہ پھر اے سنداد مچنا آدہ پھر او ہی گال کردہ جیڑی راب پہا کردہ ہے پھر جیڑی گال رب کیتی ہے پھر او ہی گال کردہ آرف نے اے سے بعد ترجمہ کیتا ہے آج نے جو دو سن لیے تے پھر او ہی گال کرنی پڑھ دی اللہ نے فرما دا آنکھ اللہ کے جابے تھے پھر اور کسے والے نہ ویکھیں ادھر ہی ویکھیں پھر اور سے پاس سے ہی ویکھیں اب آبے دی بقار کس یا محمد انہ رب کا یسلی ادنو منی ادنو منی ہور نیڑیا ہور نیڑیا ہور نیڑیا ہور نیڑیا عرض کیتی یا اللہ او تھے موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تور پہاڑ تھے جامن تھے آندھ نے رب آرے نی رب آرے نی رب آرے نی میں بیکھنے میں بیکھنے آبادہ دی لن ترانی لن ترانی لن ترانی تُو نہیں بیکھ سکتا تُو نہیں بیکھ سکتا تُو نہیں بیکھ سکتا ادھر پہ کہنے ادنو منی ہور گاں جا فکانا کعبہ کو سین تیر کمانوں دے نا بیکھیں آجے اونٹے سارے نو پتا ہے ارتغل بڑا وین رلو کی آجے نو پوچھو دی کاری صاحب ارتغل بیکھا آجے میں اللہ میں انو بھی پوچھنے لگتا ہے اوہ اندھے بیچھے تیر کمان دے نا تیر کمان لے کے تے اوہ انج چلا دے نے جدو تیر راکھے کے تے انج کھچے آجاندہ نا ایس طرح اوہ جنے کمان دے دو میں سرے نے نا تیر جدو راکھے کے کھچے آجاندہ دو میں سرے انج قریب آجاندہ نے مل جاندہ نے کنہ فاصلہ راہ جاندہ کچھ بھی نہیں فقانہ قابہ قوسین قوسین اوہ کمان نو کہن دے نے قوسین دے دو میں سرے ملے اوہ ادنا نہیں اوہ دو میں نیڑے اینا نہیں ایس طرح بھی نیڑے جدو ایس طرح نیڑے کہہ کے پھر پہ کہن دے اوہ دنو من نی اور نیڑے آجاندہ اور نیڑے آجاندہ اور قریب آجاندہ محبوب آجاندہ پھر کنہ قریب ہویا کوئی جاندہ ہی نہیں پھر کوئی نہیں جاندہ کنہ نیڑے ہویا تو آواز پہ آجاندہ اوہ دنو من نی میرے آقا فرما جدو آواز آئی نا میں ایدر ویکھے آ ایدر ویکھے آ اوہ در آواز آواز پہ آن دی سونیا اوہ آواز کی دی میرے آقا فرمایا میں دسان کن دی آواز سے میں دسان آواز کن دی اب آبے دی وقار تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں جی تھی رف رف پچھے آو جبریل بھی پچھے رہ گیا ساریاں کاندیا تے ملدنا صدرات و ملتحا بھی پچھے رہ گئی آواز پہ آن دی قیفہ یا محمد اینا رب کا یو سلی آواز پہ آن دی اوہ دنو من نی اوہ دنو من نی اور لیڑے آ جاؤ اور لیڑے آ جاؤ میرے آقا فرما دی میں بے کھے آو آواز تے آ رہی ہے آواز دے من والا نظر نہیں آن داؤ میرے آقا فرما دنے آواز میں چھو سو دی بڑھائے گدا دی بڑھائے آواز بڑی پیاری ہے آقا کی دی آواز برمایا پولن والا خدا سی آواز ابو بکر دی آواز ابو بکر دی بولن عالی خدا آواز صدیق اکبر دی بولن عالی خدا کہ فیا محمد انہ ربک یو سلی عرض کی تھی یا اللہ ساری دنیا تیری نماز پڑھ لی تو کدر تو کدی نماز پڑھ لی اللہ فرما دا ہے کہ ساری دنیا میری نماز پڑھ لی اے تھے جڑا یو سلی اے تھے جڑی نماز او دا مانا آو رہے اے تھے سلی دا مانا آو رہے اے او نماز نہیں جڑی تو پڑھ لی اے او نماز نہیں یا اللہ پھر اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ اللہ درود پیجنا رہنا ہے اب آپ ساری دنیا مک جائے گی میرا اللہ باقی روے گا محمد درود پڑی پڑی روے آؤ مولا علی دی زبان بے چوبو بکر دی گال کرگی اللہ آنا میں بھی پڑھنا تے جے تسیمی چاہتے ہونا جے ایمان آلے جے یا یوہ اللہ دینا آمانو بولو شہیدو آمانو شہید زندہ ہوں دینے سارے کبرایا جناب اللہ کاری صاحب نے سدہ ہی پچاہ چھڑے آئے ادھرات دی بکار یا یوہ اللہ دینا آمانو اللہ کہنے دا اے ایمان والے ہو جے منن آلے جے میں نو منن آلے جے سلو علیہ وسلمو تسلیما میرے یار تے درود بھی پڑھے آجے تے سلام ہی تے پڑھے آجے تسلیما سلام پڑھے آجے کیڑا جیڑاؤ منیا جاوے جیدہ جواب آوے تے لگے جاندے مو اینو ہوئے تے بندہ آکھے سلام علیکم اگرہاں دا مو میرے بل لینی تے کنوں پیان ہے کنوں پیان ہے تے سلام نبی تے پڑھے تیان تے راستے پاسے ہوئے پھر گالت بھاب دیتا نہیں ادھر سلام پڑھے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام تے ادھر پھر آنکھ دے بیچو نگاہ ہے گمب دے خدرہ نال ٹکرائیاں ہونا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گمب دے خدرہ دے نال آنکھ ٹکرائی ہوئے تے نشانہ عشق مصطفیٰ دل دے بیچو ہوئے نشانہ نگاہ گمب دے خدرہ ہوئے تے پھر آکھے یا نبی سلام علیکم تے پھر تڑھ پے جو ہم یہاں تو مدینے پڑھ دیئے پھر تڑھ پے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی اب آپ دی بکار تا ہی ہوتا ہے آشق بول گے کہنا تڑھ پے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی عشق رسول پاک میں کب یا حبے اثر گئی عشق رسول پاک میں کب یا حبے اثر گئی تڑھ پے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی عدرہ تے دی بکار مولا یلی کر ملاوہ جاؤں تالاؤں آپ لگے آن دینے ادھرو حضرت ابوبکر شدیق لگے آن دینے عدرہ تے دی بکار ہوندہ کیئے عدرہ تے دو مولا یلی آگئے ادھرو ابوبکر آگئے آمنا سامنا یوں گیا دوویں آپ پاس میں لگئے ابوبکر بھی چوپ کر کے کھڑے ہوں گئے مولا یلی بھی کھڑے ہوں گئے ابوبکر مولا یلی والے بیندینے مولا یلی ابوبکر والے پہ بیندینے دوویں خموشنے عدرہ تے مولا یلی جناب کرنا ملاوہ جاؤں تالاؤں آپ میں کھڑے ابوبکر کہیں دینے یا یلی تیرے تے سلام ہوئے مولا یلی کہیں دینے ابوبکر تیرے تے بھی سلام ہوئے تیرے توی سلام تو تیرے 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 سلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام کہا کہنا تھے جلدی جلدی حضور کل چلے گئے آج نے یا رسول اللہ علی میرے نراض ہے علی میرے نراض ہے میرے آقا فرمایا کیوں نراض ہے علی تیرے نراض ہے علی تیرے نراض ہے سونیا اگے جدوں میں ساڑھا آمنہ سامنہ ہوں دیکھتے علی پہلہ سلام آدھے نے کہتے آج علی نے سلام نہیں آکھا حضور فرمایا پھر سونیا میں آکھا حضور فرمایا علی جواب دیتا ہے سونیا دیتا ہے فرمایا پھر تک برابر ہو گیا کام پھر تک برابر ہو گیا نراضگی تا نہ ہوئی یہ تیرے سلام دا جواب علی نہ دین دا تے پھر چلو مان لیں دے علی جو تو جواب دیتا ہے تے کام تے برابر ہو گیا نہیں سونیا اگے علی پہلے میں نو آدھے دے سی اسلام علیکہ یا با بکر میں نو پہلے آدھے دے سی تو آج جو نہ سلام نہیں آکھا تو سونے کوئی نرازگی ہونی ہے نا تو میں آکھا تو نہ جواب دیتا ہے اجے انہی گل پہ کردنے تیلی آگئے کون آگئے میں دعا کرنا ہے یا اللہ جیڑا بھی آنڈا ہے پیانا آج جو سومے تیراتن والی آجانا مولا علی دی زیارت ہو جاؤ گئے مولا علی دی زیارت ہو جاؤ گئے جے دیو تے محمد راضی ہووے ابو بقر کی میں نرازگی ہو سکتا جے دیو تے میرا محمد راضی ہووے ابو بقر نرازگی ہو سکتا جے دیو تے اللہ راضی ہو ہووے او دیو تے مولا علی کی میں نرازگی ہو سکتا سونے آو م cow م راضی آو فرمایا میرے پاک نبی نے ابو بقر قیدر علی میںنہ سلام نہیںا کھیا اس باتے ابوبک علی میرے تنرہ دے ارکاجے سونے آن اصل گل ہو رہے میں ستا پہ آسا تے خواب پہ آوینا سونکے تھے میں خواب پہ آوینا کی بیکھنا خواب پہ آوینا میرے پاک نبی فرمایا علی کی خواب بیکھے آقا میں بیکھے ہے جنت علی بیند ہے جنت کی بیند ہے علی دا منہ نالا بھی پھر اے ہی بیند ہے جنہیں دوسرا کوئی ہوندہ ہے تو انہوں پھر کی ہوندہ ہے وہ آندھا جی کاری صاحب راتی کان دے دیکھ دی بیکھی راتی فلانہ کوئی شہ ہوندہ بیکھے آئے تو کی تابیر ہے تو میں کہاں دے گی توں تابیر ساڑے کل ہو جنہیں دے گی انہوں جاگے پوچھنا بھی تیرین دی تابیر کیے حضرات دی وقار جیڑا بھی خواب ہوندہ ہوندی تابیر ہوندی مگر تابیر اس وقت تاک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سبت پرندے دی طرح اینج سیرتے اڑھ دا رہندہ خواب دو وقت دا خواب دوپیر دے ولی جیڑا خواب آوے تہجد دے ولی جیڑا خواب آوے دو میں سچے ہوندے دو میں سچے ہوندے دوپیر دے وقت خواب آوے تہجد دے ولی خواب آوے تہجد ناچر کسے گے بیان نہ کیتا جاوے او واضح نہیں ہوندہ او اس طرح تابیر ہوندی نہیں ہوندی تہجد دے تابیر کر دیتی جاوے او پھر انج ہو جاندی ہے تہجد فرمایا تابیر ہوندے کلو پچھا کرو جیڑا جاننوالا ہووے اہمیں ہر کسے گے نہیں اپنے خواب سنائی دے ہوندے اے رازی ہمیں گلہ ہوندی آنے حضرات دی وقار حضرت مولا علی کررام اللہ وجہ اتالا سونیا میں خواب ویکھیا تے جنت ویکھی علی پھر سونیا میں جنت دے وے چمال ویکھیا علی کے ڈک سونیا سونیا او تے سونیا سی اگلا عدو بھی سونیا او اس تو اگلا عدو بھی سونیا جیڑا میں ویکھا پہلا پول جاوے اگلے والے نظر ہووے ایک ویند آگیا ویند آگیا ایک محال سارے ہون تو ہی سونیا او دے برگا کوئی محال نہ آقا میں نو بڑا سونیا لگا میرا آقا فرمایا پھر آقا جیڑے دربان کھڑے سی میں انہوں نے پوچھیا یہ کین دا ہے اے جیڑا محال کی دا ہے انہوں نے کہ علی اے محال اللہ نے او دے واسے تیار کروایا ہے جیڑا اپنے مسلمان پر آنو ملے پہلے اسلام علیکم آنکھیں کی آنکھیں انہوں نے سمجھ آگی جا اسلام علیکم کیوں آنکھنا چاہیے اے جیڑے تو اسے اپنے کڑے نے نرواز کوئی فلان نہ تھے کوئی آیا تھے اسلام علیکم دی وقت ہے میرے نبی دا حکم ہے کہ مسلمان مسلمانوں ملے تھے اسلام علیکم آنکھیں اے نہیں آؤ جی اے نہیں ہوں دا اسلام علیکم آنکھیں تو پہلے اپنے جملے نے بولو مولا علی کررہ ملہ وجہ تعالی میں بیکھے آتے فرشتے کہنے کہ اے جنت اللہ محال انو دے بے گا جنہیں مسلمان پر آنو ملے تھے پہلے آکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ جیڑا اے آنکھیں میرے پاک نبی نے فرمایا پھر کہندے سونیا میری آنکھ کھول گئی میری آنکھ کھول گئی حضرت مولا علی کررہ ملہ وجہ تعالی محال میں نظرے آگے آگے آو میرے دل میں تو خیال آیا آو میرے دل نے آنکھ ہے علی نبی تو سارا مال قربان کھول والا ابو بکرے نبی تو تانمانوان والا ابو بکرے سب تو پہلا کلمہ پڑھن والا ابو بکرے کافران اللہ والا نبی وارتے اوہی ابو بکرے علی آج تو سلام پہلا ناں گئے ابو بکر پہلا یا کھے گا محالے نو مل جائے محالے نو مل جائے گا علی تا لاب لاب کے ابو بکر نے جنت پہلا دینا لاب لاب کے اے محال بھی ابو بکر نو مل جائے اے بھی محال ابو بکر نو مل جائے کوئی آنکھیں نہیں ابو بکر نے جنت جانا ہی نہیں سمیہ کہا وہ کوئی تیری جنت ہو گئی جیڑی رب نے بنائی ہے نا رب نے بنائی میرے پاک نبی نے فرمایا جنت ہے سارے دروازے جنہوں پکارنگیوں دانا ابو بکر اللہ دی پاک بارگا اندر دعائے اللہ میری تو تعالی حاضری قبول فرما کے سارے سارے دباس سے ذریعہ نجات بنا